اعوذ باللہ من شیط والو آجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو وضو کرنے کے انعامات کے بارے میں بتائیں گے کہ وضو کرنے سے کون کون سے انعامات مل سکتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے وضو کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور وضو کے ذریعے سے انسان کیسے دولت مند اور مالا مال ہو سکتا ہے یہ سب اور اس کے علاوہ بہت سے معلومات اس ویڈیو میں پیش کی جا رہی ہیں گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین اکرام ہم میں سے بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وضو کا مقصد صرف موہات دونا ہے لیکن بہت سے مسلمان بھائی اور پہنے وضو کے حقیقی فائدوں سے اگاہ نہیں ہیں اگر سب لوگ یہ بات جان جائے کہ وضو کرنے کی کتنی بڑی فضیلت اور برکت ہے اور کیسے باوضو رہنے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے تو ہر مسلمان یہ خواہش کرے گا کہ وہ چوبیس گھنٹے وضو کی حالت میں ہی رہیں ساتھ ہی ساتھ وضو کے بعد ایک ایسا وضیفہ بھی بتائیں گے کہ جو بھی انسان وضو کرنے کے بعد وہ وضیفہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی پیارے ناظرین وضو کرنے کے بعد صرف یہ ایک وضیفہ کر لیں تو اسے آپ کے تمام دلی حاجتیں پوری ہو جائیں گی دنیا میں ہر ایک مسلمان وضو تو کرتا ہی ہے کیونکہ وضو کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی دنیا میں کونسا انسان یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی پریشانیاں اور تمام دکھ تکالیف جلد از جلد دور ہو جائیں اس کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں اس کے گھر اور کاروبار میں برکت ہو جائیں اس کا کاروبار ہر روز ترقی ہی کرتا جائیں اور اس کے بگڑے تمام کام سمر جائیں اس کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں اور ان تمام دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ کتنا اچھا ہو کہ اس کے تمام چھوٹے بڑے گناہ ماف ہو جائیں اور اس کا اگلا ٹکانہ جنت ہو جائیں مرنے کے بعد شہادت کا رتبہ مل جائے پورا دن روضہ رکھنے کا سواب اور پوری رات بغیر عبادت کیے عبادت کا سواب ملتا رہے اور اس کی نظر زندگی بھر کمزور نہ ہو محترم ناظرین اگر آپ بھی یہ تمام برکات اور فضائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جان لیجئے کہ یہ صرف اور صرف وضو کی برکت سے ہی حاصل ہو سکتے ہیں جیسا کہ اس ویڈیو میں پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد صرف ایک وضیفہ درنا ہے تو یہ تمام فضائل و برکات آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہر روز کسرس سے استغفار کرنے سے انسان کے رزق میں خیر و برکت شامل ہوتی ہے انسان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ جو انسان ہر روز استغفار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا قریبی بندہ بن جاتا ہے اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہر معاملے میں آسانیہ پیدا فرما دیتا ہے لیکن ہم لوگ دن بار انجانے میں گناہ کرتے رہتے ہیں اور اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتے کہ پورے دن بار میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ سرزت ہو جاتے ہیں ہم سے کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہو جاتے ہیں کہ جن کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں لیکن جب قیامت کے دن ہمارے یہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے تو ان گناہوں پر دھیان ہی نہیں دیا یا پھر ہم ساری زندگی ان گناہوں کو ممولی گناہ ہی سمجھتے رہے محترم ناظرین آج ہم زندہ ہیں تو ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بھی ہر وقت ہر لمحے کھلا ہوا ہے آج اگر ہم چاہے تو اپنے تمام گناہوں کو توبہ استقفار کے ذریعے سے معاف کروا سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے لیکن اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے تب تک اس سے ہر روز جانے جانے میں گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن اکل مند انسان وہ ہی ہے جو ان گناہوں کی معافی تلافی اس دنیا میں ہی حاصل کر لے تاکہ قبر میں اور حشر میں شمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے محترم ناظرین جان لیجئے کہ وضو کرنے کا سب سے پہلے فائدہ تو یہی ہے کہ انسان کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ سخت سردیوں کے دن تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رات اپنے غلام سے وضو کرنے کے لیے پانی مگوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ میں نے پانی لاکر ان کو دے دیا انہوں نے وضو کیا اور غلام نے کہا کہ اللہ تعالی عنہ آپ کو کفایت دے کیونکہ رات تو بہت تھنڈی ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ وضو کرتا ہے اللہ تعالی عنہ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے قرآن پاک اور احادیث میں مجود وضو کے فضائل پانڈنے کے بعد وضو کی اہمیت اور اس سے حاصل ہونے والے عجر و ثواب کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اللہ تعالی عنہ اسے ساتھ خصلتوں کی عزت بخشتا ہے ان میں سے نمبر ایک فرشتے ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں نمبر دو امال لکھنے والے فرشتے اس کا سارا وقت عبادت میں لکھتے رہتے ہیں اور نمبر تین بدن کے تمام حصے تسبیح کرتے ہیں اور نمبر چار جماعت میں اس کی پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی اور نمبر پانچ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں نمبر چھے اللہ تعالی عنہ جان نکلنے کے وقت کی مشکل کو آسان فرماتا ہے نمبر سات جب تک وضو میں رہے اللہ تعالی عنہ کی امان میں رہتا ہے مزید فضیلت یہ کہ مرنے کے بعد شہادت ملے گی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے اے باوضو رہنے کی عادت ڈالو کیونکہ ملک الموت جس بندے کی باوضو روب قبض کرتے ہیں اس کے لئے شہادت لکھ دی جاتی ہے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کے مسلمان کو پاک و ساف رہنا بھی مناسب نہیں ہو پا رہا اگر گسل ہی اچھی طرح سے نہیں کیا تو پھر پاکی ہی نہیں ہے اور جب پاکی نہیں ہے تو پھر وضو کیا کریں گے اور جب وضو ہی نہیں کریں گے تو بھلا نماز کیا پڑیں گے یا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ اگر نہ پاکی کی حالت میں ہی موت آگئی تو اللہ تعالیٰ کو کیا موت دکھائیں گے کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں قرآن بھاق کی سورہ المائدہ میں ارشاد ہے اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوس میں دھولو اور اپنے سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹھگنوس میں دھولو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ اور اگر تم نے بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارق کو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندری صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو پس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہرے اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسا کر لوں اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی لحمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ پیارے ناظرین حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز میرے انتی عزائی وضو کی چمک کے باعث صفیت چہرے اور صفیت ٹانگوں والے پنچ کلیان کہہ کر بلائی جائیں گے جو تم میں سے اپنی چمک کو بڑھانے کی طاقت رکھتا ہے اسے بڑھانی چاہیے یہ حدیث متوق علیہ ہے اور دوسری روایت میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے مکمل وضو کیا اپنے ہاتھوں اور چہرے کو دھویا سر اور کانوں کا مسا کیا پھر فرض نماز عطا کی اس کے اس دن کے وہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جو اس کے پاؤں نے چل کر ہاتھوں نے پکڑ کر کانوں نے سن کر یہ آنکھوں نے دیکھ کر کیے اور اس کے دل نے بورے ارادے کیے راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ سنا ہے کہ اسے شمار نہیں کر سکتا اسی طرح سے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص اچھی طرح سے وضو کریں اور پھر یہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اشیادو اللہ لا الہ الا اللہ وانا محمد عبدو ورسول میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص مقرب بندے اور رسول ہیں اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے چاہے جنت میں تاخل ہو جائے حضرت ابو امامہ پاہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نئی دانے تک ذکر الہی میں مشہور رہے وہ رات کی جس گڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت کی بھلائی مانگے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا محترم ناظرین اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پوری رات عبادت کا ثواب بغیر عبادت کیے ہی ملتا رہے تو ہمیشہ رات کو وضو کر کے سوئیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد آسمان کی جانب دیکھ کر صورت القدر پڑھ لیا کریں تو کبھی اس کی نظر کمزور نہیں ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی تحارت یعنی وضو ہے پیارے ناظرین اب وضو کے دنیاوی فیدے بھی چان لیتے ہیں نمبر ایک وضو جسم سے تمام بکٹیریا کو ہٹا دیتا ہے اور نمبر دو وضو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور نمبر تین وضو ہمارے جسم کو ہر وقت ترو تازہ رکھتا ہے اور نمبر چار آتھ مو پیر اور آنکھوں کو سونے سے پہلے تھنڈے پانی سے دھونے کے بارے میں آج کے جدید ایکسپرٹ بھی بتاتے ہیں اور نمبر پانچ ناک دھونے سے مختلف بماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے نمبر چھے یہ دھون مٹی اور کئی طرح کے جراسیموں کو جسم میں جمع ہونے سے روکتا ہے لہٰذا جب بھی کوئی انسان بقایت کی سے وضو کرتا ہے تو اس کا جسم ایک دم سے ترو تازہ رہتا ہے کیونکہ کھلی کرنے سے مو کے بکٹیریاں نکل جائیں گے اسی طرح ہمارے بدن پر بہت سے بکٹیریاں موجود ہوتے ہیں جن کو وضو کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے پیارے ناظرین اب آپ وہ عمل بھی جان لیجئے جو ہم آپ کو وضو کرنے کے بعد بتانے والے تھے لہٰذا وضو کرنے کے بعد جو بھی یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تبارہ و تعالی اس کی تقدیر بدل جائے گی اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کے درمیان وضو دنیاوی باتیں کرنا بلکل منع ہے منع ہی نہیں بلکہ مقروح ہے وضو کرتے وقت باتیں بلکل نہ کریں سب سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اس کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ وضو کر کے نماز کے لیے چاہ رہے ہیں یا رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کر کے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو بیٹھ کے تب بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں جان لیجئے کہ سب سے پہلے اول و آخر تین تین مرتبہ دودھ پاک پڑھیں دودھ عبرہمی سب سے بہتر ہیں اس کے بعد یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تین سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد پھر سے آخر میں تین مرتبہ دودھ پاک پڑھ لیں ناظرین اکرام وضو کرنے کے بعد آپ اس عمل کو ضرور کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ جو بھی شخص وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کرنے کے بعد دعا مانگے گا یقین جانئے اس کی دعا رات نہیں ہوگی آپ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور شروع کریں نماز پڑھنا پہ حد ضروری ہے یعنی آپ نے وضو کا لیا یہ وضو کا لیا اور اگر ازان ہو رہی ہے تو نماز پڑھنے ضرور چاہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے پریشان حال لوگوں کی پریشانی دور فرمائے اور خوشحالیاں اور آسانیہ عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اور بڑی دعا میں شامل ہونے کے لیے نیچے کمیرز باکس میں اپنے نام کے ساتھ آمین ضرور تحریر کریں میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اصلاحی چینل پاور آف اسلام کو سبسکرائب کر دیجئے جزاک اللہ خیرن کسیرہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی